سمجھ گئے سنو بیٹھو یہ بھائی پوچھتے ہیں قیام اللیل یعنی دوسرا لفظ ہے صلاة اللیل تیسرا لفظ ہے صلاة التحجد رات کو سو کر آخری رات میں اُٹھ کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے جس کو تحجد کی نماز کہتے ہیں اس کو جماعت سے رمضان میں پڑھنا ہمارے یہاں کا فتوہ یہ ہے کہ یہ مقروح ہے اس لیے کہ تحجد بارہ مہینے کی نماز ہے اور پرسنلی نماز ہے تنہا گھروں میں تنہا تنہا پڑھو صرف فرائض اور واجبات ہیں ان کی جماعت ہیں پانچ فرض ہیں عیدین واجب ہیں جمعہ فرض ہے بس ان کی جماعت اس کے علاوہ کسی نماز کی جماعت نہیں وہ سب نمازیں انفرادی ہیں جماعت سے نہیں کیونکہ اس طرح سے جماعتیں شروع کرو گے تو صلاة اللیل جماعت سے ہونے لگے گی پھر اس کے بعد میں صلاة التصویح ہونے لگے گی پھر اشراق کی نماز بھی جماعت سے ہونے لگے بھی اتنی جماعتیں ہو جائیں گے کہ مسجد میں کوئی آئے گئی نہیں اس لیے صرف فرائض اور واجبات ان کی جماعت ہیں اور واجبات میں بھی ویتروں کی صرف رمضان میں دوسرے دنوں میں ویتروں کی بھی جماعت نہیں تو عیدین کی نمازیں واجب ہیں ان کی جماعت ہے اور فرائض کی ہے اس کے علاوہ نوافل کوئی نفل ہو اس کی اگر جماعت کریں ایک امام اور دو مقتدی تو جائز ہے اور تین مقتدی ہو گئے تو اب مکرو اس کو کہتے ہیں تدعی ایک دوسرے کو بلانا اور ایک دوسرے کو بلانے کا مطلب ہے دو مقتدی اگر ہیں تو چاہے ان کو بلائیا ہو تدعی نہیں ہے تین مقتدی ہو گئے تو تدعی ہو گئی چاہے ان کو نہ بلائیا ہو پس یہی دارلوم دیوبن کا فتوہ ہے اگر دارلوم دیوبن کے کسی بہت بڑے آدمی اور ان کے خلفاء اور ان کے موریدین اگر تحجد کی جماعت کرتے ہیں تو وہ ان کا اپنا عمل ہے دارلوم دیوبن کا فتوہ نہیں میں نام لو حضرت مدنی قدس ساسر روحو جب اعتقاف کرتے تھے تو حضرت نے بڑی عمرہ میں حفظ کیا تھا تو تراوی میں تو حضرت سنا نہیں سکتے تھے بار بار لکمیں دینے پڑتے ہیں تو وہ تحجد میں حضرت پڑتے تھے تو حضرت جس مسجد میں اعتقاف کرتے تھے اس میں جو محتقیفین ہوتے تھے وہ حضرت کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ پیچھے سو ڈیڑھ سو دو سو آدمی مقتدی ہیں تو حضرت نے فرمایا ہے بھئی یہ میرے ساتھ اعتقاف میں ہیں کہیں سے آئے نہیں ہیں ان کو میں نے بھولایا نہیں ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں خیر حضرت کا دور گزر گیا ہے لیکن اب حضرت کے صاحب زادگان اور حضرت کے مجازین خلفہ ان کے یہاں تحجد کی جماعتیں باقاعدہ ہونے لگی اور پروپیگنڈے کے ساتھ لوگ جماع ہوتے ہیں پس یہ ان کا ذاتی عمل ہے دیوون کا یہ فتوہ نہیں دین کا صحیح مذہب پر فتوہ دینے کا ذمہ دا دارلوم ہے میں ایک بندہ ہوں اگر میرا کوئی عمل دارلوم کے فتوے کے خلاف ہے تو میرا عمل ہے دارلوم کا فتوہ یہی ہے کہ صلاة اللیل ہو صلاة التصویح ہو یا کوئی نفل نماز ہو اس کو جماعت سے پڑھنا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو یہ مقروض ہے اب پھر لوگوں کو جو چاہے کریں پھر ایک سوال ہے کہ حرمین میں تو صلاة اللیل کی جماعت ہوتی ہے تو اس کا جواب سنو حرمین میں ان صلافیوں کو خوش کرنے کے لیے جماعت صلاة اللیل کی ہوتی ہے پہلے نہیں ہوتی تھی اب سعودی عربیہ میں یہ صلافی غیر مقلدین حاوی ہو گئے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے سعودیہ کی ہر مسجد میں آٹھ رکاتے طرح بھی ہوتی اس سے آٹھ سے زیادہ پڑھاتے ہی نہیں اور وہ چاہتے تھے کہ حرمین میں بھی آٹھ رکاتے ہو مگر مدینہ منورہ کے ایک امام صاحب نے کتاب لکھی عربی میں روشپی ہوئی کتاب ہے اور اس نے ثابت کیا خلفہ راشدین کے زمانے سے کنٹینیوز حرمین میں بیس رکاتے ہو رہی تو وہ یہ فتنہ دب گیا وہاں ترابی تو بیس رکاتے ہوتی حرمین میں مگر اب ان کو بھی خوش کرنا ہے کیونکہ ان کے نزدیک تو ترابی کوئی چیز ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں گیارہ مہینے تحجد سو کر اٹھ کر پڑو اور رمضان میں یہی تحجد کی آٹھ رکاتے سونے سے پہلے پڑو تو ان کی بات تو چلی نہیں امام نے کتاب لکھی اور بیس رکاتے ثابت کی تو پھر اب ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی آٹھ رکاتے بھی سلات اللیل کے نام سے پڑھانا شروع کر دیا وہاں تو یہ تو ان کو خوش کرنے کے لیے ہے سلفیوں کو غیر مقلدوں کو وہ کوئی دلیل نہیں ہے وہ تو پورے سعودیہ پر حاوی ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں مملکہ وحیدہ سلفیہ یہی ایک غیر مقلدین کی تنہا حکومت ہے اور جمعہ بھی پڑھنے لگے گیارہ بجے سعودیہ میں جمعہ بھی گیارہ بجے پڑھنے لگے اور کئی مسجدوں میں تو ان کی ریایت میں وہاں سلات اللیل پڑھتے ہیں کہ چلو تراوی تو ہے ہی تمہاری ریایت میں چلو سلات اللیل کے آٹھ رکاتے بھی ہم جماعت سے پڑھاتے ہیں پس وہ کوئی دلیل نہیں سلات اللیل تنہا پڑھنے کے نماز ہے دلیل بخاری شریف میں روایت ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراوی کا نظام بنایا تو لوگوں نے چے میں گوئیاں شروع کی کہ یہ کیا بیدت شروع ہو گئی آج کل یہ جو غیر مقلدین ہیں سلفی ہیں وہ بیس رکات کو بدعت عمر ہی کہتے ہیں یہ بدعت عمر ہی کہنے والے آج نہیں ہیں حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھے تو حضرت عمر تشریف لائے دیکھا نماز ہو رہی ہے تو حضرت نے دو باتیں فرمائی اور دونوں بخاری شریف میں ہیں حضرت نے فرمایا نعمت البدعت ہا دہی تم جو بدعت کہہ رہے ہیں وہ بدعت سیعہ وہ بدعت سیعہ نہیں ہیں نعمت البدعت ہے یہ نئی چیز ہے اور اچھی چیز ہے اس لیے کہ اس کا رورت ہے اصل ہے جڑ ہے حضور نے جو رمضان میں دو یا تین داتیں نماز پڑھائی تھی وہ بیس رکاتیں پڑھائی تھی جماعت سے اسی پر فرضیت کا جب اندیشہ نہیں رہا تو پورا مہین حضرت عمر نے اس کو جاری کیا وہ بیس رکاتیں پڑھائی تھی اور اس کی روایت ہے سنن بیحقی میں اور وہ حدیث کی سند ضعیف ہے حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے سند صحیح ضعیف ہوتی ہے اور سند کے ضعیف ہونے سے آسمان ٹوٹنی پڑتا چودہ سو سال سے جن کتابوں میں جن کتابوں میں صحیح حدیث ہے تھی اسی میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں اور موضوع حدیثوں کی کتابیں الگ کیونکہ جب کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہیں رہتی ہے تو ضعیف حدیث اسے ہی سندلل کیا جاتا ہے چاروں پوکہ ہی سندلل کرتے اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں ہمارے یہاں سواری گاڑی ریل گاڑی مسافروں کی گاڑی اس میں دو ڈبے ہوتے ہیں فرس کلاس سیکنڈ کلاس اگر آپ کے پاس فرس کلاس کا ٹکٹ ہے تو آپ سیکنڈ کلاس میں کیوں بیٹھ رہیں گے فرس کلاس بیٹھو فرس اگر آپ کے پاس مسئلے میں صحیح حدیث ہے رائیف حدیث اگر ہے تو کیوں لو جب ٹکٹ فرس کلاس کا ہے تو سیکنڈ میں کیوں بیٹھو فرس میں بیٹھو لیکن اگر آپ کے بعد ٹکٹ ہی سیکنڈ کا ہے تو پھر سیکنڈ میں بیٹھو لیکن اسی اسٹیشن پر گڑس کا ایک ڈبہ پڑا رہتا ہے اس گڑس کے ڈبے محمد بیٹھو وہ تو موضوع حدیث ہیں لہذا چودہ سو سال سے موضوع حدیث الگ کتابوں میں ہیں یہ گڑس کا ڈبہ ہے اور یہ صحیح اور ضعیف فرس کلاس اور سیکنڈ کلاس یہ سواری گاڑی ہے پھر اگر مسئلے میں صحیح حدیث ہے تو وہ لیں گے ضعیف نہیں لیں گے اور صحیح نہ ہو تو تمام فقہ ضعیف سے استدلال کرتے ہیں تو سنن بیحقی جو صحیح کتابوں کی حدیث ہے اسی میں یہ ابن عباس کی حدیث ہے اس کی سنت ضعیف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو دن یا تین دن جماعت سے نماز پڑھائی تھی تو وہ بیس رکعت پڑھائی تھی بہرحال پتہ نہیں میں کیا کہتا وہ کہاں چلا جائے ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری شریف میں حضرت عمر نے جب مسجد میں آ کر دیکھا تو دو باتیں کہیں ایک بات تو کہا نعمت البدعت حاضی لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں یعنی بدعت سیعہ کہتے ہیں یہ بدعت سیعہ نہیں ہیں یہ تو بدعت حسنہ ہے نعمت البدعت ہے اس لئے کہ اس کا روٹ ہے اصل ہے حضور نے تین راتیں یہی بیس رکعتیں پڑھائی تھی لہذا یہ بدعت نہیں ہے دیکھو جو چیز حضور کے زمانے میں تھی اگر وہ آج بیعی نہیں ہے تو وہ سنت ہے ایسے حضور کے زمانے میں جو کسی چیز کی اصل ہے پھر آج اس کی شکلیں بدلیں تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے جیسے حضور کے زمانے میں مسجد میں ایک چب اترا تھا قبیلوں کے دیہاتوں کے مسلمان علم دین حاصل کرنے آتے تھے تو سامان اپنا اس چب اترے پر رکھتے تھے مسجد میں سوتے تھے صاحبہ مدینہ کے صاحبہ کھلاتے تھے کھاتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے پھر چلے جاتے تھے اب آج دنیا میں جو ترہ ترہ سے مدرسے دارلوم بن رہے ہیں یہ ان کی جرورت یہ صبحہ کا مدرس رہا ہے پس آج جب زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے جو شکلیں بدلیں گی تو وہ بھی دت نہیں کہلائیں گی پس اسی طریقے پر دو دن پڑھا ہے تین دن پڑھا ہے مسجد میں سرکاتے پڑھا ہے اب ہم نے پورا مہینہ جماعت سے حضرت عمر نے ترہوی شروع کروائی اس کو بھی دت نہیں کہیں گے اس کا روٹ ہے ایک بات تو یہ فرمائی دوسری بات یہ فرمائی واللتی تنامونا افضل منہ دیہی وہ نماز جس سے تم سوتے رہتے ہو وہ نماز اس ترعاوی سے افضل ہے یعنی گیارہ مہینے تو ایک نماز ہے سلاة اللیل وہ بھی تنہا گھروں میں پڑھو اور رمضان میں دو نمازیں ہیں یہ ایک نماز رمضان کی ایکسٹرہ ہے وہ رمضان میں سونے سے پہلے پڑھنی ہیں اس کا نام ترعاوی ہے اور دوسری رمضان میں سونے کے بعد میں پھر اٹھ کر سلاة اللیل پڑھنی ہے جو انفرادی ہے اور حضرت عمر نے فرمایا کہ رمضان میں جو تحجد کی نمازیں وہ ترعاوی سے افضل ہیں دو نمازیں الگ الگ ہیں اور اس سے یہ افضل ہیں